ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو یور چینل میں ایک اوبر اینڈ اپ ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ دیورنگ پرائننسی اگر آپ کے پاؤں پر سویلنگ ہونا رہا ہو جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر تھکاور زیادہ ہو جائے تو یہ اس میں بھی ریلیف ملے گا اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہو تو آپ سب سے دعا کی گزارش ہے تو سب سے پہلے تو نیم گرم پانی میں جو ہے آپ اپنے نمف ڈا کے پاؤں کو ڈپ کریں اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاورٹ ہو گئی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ پاؤں کی سویلنگ بھی کافی حد تک جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے اور آپ دیلی اپنے پاؤں کی مساج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے آئل کے ساتھ اور اس کے علاوہ جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاؤں پہ کافی زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے بہت زیادہ سویل کر گئے ہیں پاؤں تو اس کے لیے جو ہے میں نے جو ہے پاؤں اپنے نیم گرم پانی میں ڈپ کی ہے تو اس سے بہت زیادہ ریلیف ملا تھکاورٹ بھی ایسے لگ رہا تھا کافی حد تک جو ہے وہ اتر گئی ہے اور پچھلے کچھ دن جو ہے میری طبیت بہت حراب ہو گئی تھی ایمیٹنسی میں ہسپیٹل جانا پڑا تھا اور ہسپیٹل میں جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنانا آگا ہو نہیں تھی تو میں نے جسٹ ایک پیک ہی بنائی تھی اس کے علاوہ بازو میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ میرے پیر نورا تھا کیونکہ میں نے جرم چیزیں کھانا بلکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دی ہوئی تھی بلکل ہی چھوڑ دی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف ٹھنڈی جیزیں کھا کھا کر تو میری جو ہے بازو میں کبھی کبھی ٹانگ میں پین سٹارٹ ہو گئی تھی تو ہسپیٹل جو ہے وہ کافی زیادہ اس بات کو دیکھ کے پریشان تھے پھر انہوں نے میلے کافی زیادہ فروٹ مگوایا اور یہ میری ہیلپر ہیں جو کہ فروٹ کو نکال کے اسے واش کریں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہ ایروم میں لاکے رکھ دیں گی ایپل میں زیادہ اس لئے مگواتی ہوں میرے اس کا ایپل کو ویسے کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن اس کا جوس جو ہے وہ میں ایزیلی پی لیتی ہوں تو اس لئے میں ایپل دے لیتی ہوں اور چار سے پانچ ایپل لیں تو اس کا آپ جیسے کیریٹس کا جوس نکالتے ہیں اس طرح اس کا جوس نکالنے تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے پینے میں بھی اور انرجی بھی دیتا ہے اس طرح سے میرے سے فروٹ کھانا جو ہے تھوڑا مشکل لگتا تھا تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کا جوس بنا لیتی ہوں اس کے لئے وہ جو ہے بنانا جو ہے وہ رات کے ٹائم میں کھایا کرتی ہوں کیونکہ رات کے ٹائم اکثر ہی بھوک لگ جاتی ہے تو پتہ نہیں اس ٹھیک ہے اچھے ہے یا نہیں ہے بات جو ہے میں یہ کھا لیتی ہوں بنانا جو ہے وہ رات کے ٹائم رات کو میں اپنے بیستر کے پاس جو ہے وہ فروٹ میں سے نکال کے رکھ لیتی ہوں کچھ اور جیسے ہی مجھے بھوک لگتی ہے تو میں بنانا جو ہے وہ کھا لیتی ہوں فروٹ جو ہے وہ میں کافی جو ہے لا کے رکھ لیتی ہوں اور جب بیٹائن کی بھوک لگتی ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہے تو ریلیکسنگ اور اچھے محسوس ہوتا ہے فروٹ کو پانا اس کے علاوہ جناب آج کل انار کا بھی موسم ہے اور انار بھی آپ مگوا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں فریش فروٹ لیں فریش جو سیز لیں آرٹیفیشل جو بھی جوسیز ہیں ان سے پرہیز کریں زیادہ بہتر ہے تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں مجھے بہت 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 یاد کیے گا میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر رکھے سب کچھ خیر سے ہو جائے اور میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک رہے کافی زیادہ طبیعت حراب ہے اس لئے آپ سب سے ریکیسٹ ہی میں لئے ضرور دعا کیجئے گا تو امید ہے آپ کو یہ میری شوٹی سی کلپ جو ہے پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی